جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم ازاد شمیر چودری انوارا لکسات ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سولہ ماہ کا دورانیاں کیسا رہا ابھی جو حال ہی میں جو رٹھویا حریام بریج جو بہت بڑا ایک نصور بن چکا تھا کرپشن کی داستانوی منظر عام پر تھی اس والے سے بھی بات کریں گے اور اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ اس وقت کس طرح چاہر رہی ہیں سب موضوع پر بات کریں گے سب سے پہلے جوی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے جو صاحب یہ بتائیں رٹھویا حریام بریج کے لیے نائن بلین فنڈز منظور ہوئے اس سے پہلے تئیس عرب آپ کو دیئے گئے جو آٹے کی سبسیڈی پر یہ کیا آپ کے پاس چمدکار ہے کرامات ہے یہ بتائیں کہ یہ فنڈز یہ دوزار تین میں یہ منصوبہ شامل ہوا جب آپریزنگ ہوئی پھر یہ دوزار سات میں گیا کہیں پھر دوزار چودہ میں رک گیا پھر آگے کیا کیا مراحل ہے کہاں کہاں گئے کس کس کو بتایا آپ نے یہ کیسے فنڈز کی منظوری دی اب آ کر رکھیں دیکھیں جو آہ یہ بیسیکلی یہ پروجیکٹ ہے منگلہ ڈیم ریزنگ کا کہ جب میرپور میں منگلہ ڈیم کو ریز کرنے کی بات چلی دوزار تین میں جب ایگریمنٹ ہوا تو اس ایگریمنٹ کا یہ پارٹ ہے کہ جی جو وابڑا ہے وہ یہ بریج بنا کے دے گی جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے لیے جو کولونیز ہیں وہ بنائے گی اور دھانگلی پل بنائے گی اور کچھ اور ان کے ذمہ داریاں تھی جو وہ پوری کریں گے اس میں اس طرح ہوا کہ جب یہ انیشل جو پی سی وان تھا دوزار چھے میں وہ تھا کیبل سٹیٹ بریج کیبل سٹیٹ بریج آپ نے دیکھا ہوگا بلکل اس طرح کا بریج تھا جس طرح کا مزفر آباد میں نلوچی میں بریج لگا ہوا ہے جو بڑا خوبصورت بریج تھا اور جس نے بھی وہ ڈیزائن کیا وہ کمال کا ڈیزائن تھا اور اگر اس ڈیزائن پر عمل ہو جاتا تو پھر آج جو یہ ایک سو ساٹھ میٹر کا پورشن ہے یہ داستانے گام جو ہے وہ اس سے شاید ہمیں اس ساری تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا اور یہ ہمارے لیے ایک سکینڈلس سیچوشن نہ بنتی لیکن انفرچنیٹلی وہ نہیں ہو سکا اس کی بہت سی وجوات ہیں جب یہ ڈیزائن چینج کیا گیا تو پھر اس وقت جو پراپر ہوم وقت تھا وہ نہیں کیا گیا وہ جلد بازی میں وہ کام کیا گیا دوبارہ جب اس کا ریوائز پی سی ون بنایا گیا تو پھر یہ تیہ کیا گیا کہ اب جو کنکریٹ سٹرکچر ہے وہ قائم وہ بنایا جائے گا اس میں پھر مختلف اس کی جو ہیں وہ مرحیل وہ تیہ ہوئے پہلے پروچ جو تھی ان کی دونوں سائٹ کی پروچز ان کے ٹینڈرنگ پروسس ہوئے اس میں کرپشن کا کوئی ذکر چلا پھر وہ کیسی زید صاحب میں گئے اس کے بعد پھر دوبارہ پول کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور جب یہ جگہ جو جس کو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں بیس سال سے یا زعب عظیم بنا ہوا ہے سترہ سے تو کام بھی باندھا ہے یہ ایک سو ساٹھ میٹر جگہ میں گہرائی ہے اور نیچے جو زمین کی جو سطح ہے ڈیم کی وہ دلدلی ہے اس وقت جب پروپر سروے نہ کیا گیا تو اب یہاں اس طرح کی پائل ورک ہو نہیں سکتا تھا کہ جس طرح سے پیچھے سے پائلز بنتی آ رہی ہیں اور ان کے اوپر پول تعمیر ہوتا آ رہا ہے یہاں پہ آ کے وہ کام فس کیا اس کے بعد پھر یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا جی کہ سپیشل یہاں پہ سٹیل بریج بنایا جائے اس کی جو جو پراجیکٹ تھا وہ تھری ٹائمز صرف یہ ایک سو ساٹھ میٹر کا جو تخمینہ تھا وہ تقریباً گیارہ ساڑے گیارہ عرب کے قریب ہوئی اور جو ایک سو ساٹھ میٹر تھا اس پہ گیارہ عرب لگنے سے تو وہ مجھے چونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی حرض کی میں جس باپ کا بیٹا ہوں فینینشل کرپشن کا کوئی داغ نہ ہماری فیملی لیگیسی کا احصار آئے انہا ہی الحمدللہ میری ذات پر ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک سو ساٹھ میٹر کے لیے جو اصل ذارہ اس سے بھی تین گناہ زیادہ رقم مختص کرنی پھر ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہا اور ہمارے نوجوان ہنار انجینئرز ہیں جس میں وہ جو پی ایم یو ہے اٹھوار ایام کا اس کا جو پروجیکٹ ڈریکٹر ہے نوجوان لڑکا ہے سو بٹینڈنگ انجینئر عبیب اس نے کہا جی کہ سر یہ بھی بن سکتا کنگریٹ کا اچھا تو اگر آپ کے باقی معاملات وہ بالکل صاف سوتھ رہے ہیں تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے سٹیل کے پھول کے ضرورت نہیں ہے یہ کنگریٹ بھی بن جائے گا تو ایک رف سا آئیڈیا اس نے فلوٹ کیا ہم نے میں نے اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے جن دوستوں کی اس پر ایکسپورٹیز تھی ان سے ریکویسٹ کی کہ یار ہمیں آف در رکوارڈ ایک اس کا ڈیزائن بنا کے دیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبل بھی ہے یا نہیں چونکہ مجھے تو یہ بتایا کہ اسے کہ سٹیل سلوشن کے علاوہ اس کا کوئی حالی نہیں ہے تو انہوں نے مجھے ایک مہینے میں تلاش کر دی حال انہوں نے کہا جی حال تو مجود ہے لیکن اس میں کک بیک کمیشن کوئی نہیں ہے تو یہ بارہ عرب سے آ جائے گا تقریباً تین چار بہنچ عرب کے درمیان تو وہ آئی وز شاکٹ کہ بھئی یہ تو آدے سے بھی زیادہ فنڈز کم دستان کے اندر بھی دستان ہے تو بھارہ الحمدللہ اللہ کا کرم رہا ہم نے وہ ڈیزائن جو تھا اس کے مطابق وہ پی سی وان کی رویجن وہ فیڈل گورمنٹ کے جو سٹیک اولڈز تھے پلاننگ کمیشن میں جو ہمارے دوست تھے ان سب سے بات کی انہوں نے تعاون کیا پہلے یہ سینٹر ڈیورپنٹ ورکنگ پارٹی نے پاس کیا اس کے لئے میرا سوال ہے چودی صاحب یہاں مسلمی قنون کی حکومت رہی پانچ سال اس سے اقبل پیپرز پارٹی کی پانچ سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی دو سال حکومت رہی یہ کوئی شخص وفاقی حکومت کو باور نہیں کرا سکا کہ یہ فنڈز ہیں ہمارے یہ مسئلہ اتنا پرانا لٹکا ہوا ہے آپ نے کیا کیا یہاں کس سے میٹنگ کی کس کو کیا بتایا دیکھئے پرابلم یہ ہے کہ مریض یہ بالکل عام سادہ سی زبان میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی صاحب وہ بیمار ہوتا ہے جس طرح یہ پروجیکٹ بیمار ہو گیا ہم وہ مختلف معالجین کے پاس جاتا ہے پہلے پھکی پھر اب یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے یہ رات صرف اللہ پاک کے پاس آئے کہ اس نے اس مریض کے لیے کس معالج کے پاس شفا رکھی ہے ماشاء تو اس کا وقت اور اس کا معالج اس کا تعین مالک نے کیا ہوا تھا اب یہ شگر کوڈیڈ آنسر ہے اس وقت فلال اسی پہ گزارا کیجئے قید اس سے زیادہ بات کرنا جو ہے ابھی دیکھیں نا کہ وفاق میں بھی بڑے جو معاشی کرسز ہیں اس وقت بھی آپ کو انہوں نے اتنے فرض دے دیئے تو کیا سمجھتے ہیں وفاق نے بڑی فراخدیلی کا مزارہ نہیں کیا دیکھئے میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ میں نے تو عملی طور پر دیکھا تو میں کیوں میں کیسے انکار کر سکتا ہوں میں اپنے اب آجداد کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کی اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے جو محبت ہے اس میں کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی کہ اس میں کوئی لمحوں کی کمی بھی جائے میں نے اس میں تخیر دیکھی ہو پرابلم کیا ہے بیچ میں ٹرمائل سیچویشن کا پیدا ہوتی ہے جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا پیدا ہوتا ہے سبزاتی مفاد ہوں جب گورننس والیاں نشان بنا دی جاتی ہے شفافیت کمپرمائز بن جاتی ہے رول آف لاؤ کا ریپ کر دیا جاتا ہے تو پھر ڈیفینٹلی جو فیڈل سٹیک روڈرز ہیں وہ بھی سمجھ دی ہیں کہ یار اڑانے ہی ہیں نا تو پھر دو ہی اتنے جتنے اڑانے کے قابل ہیں نیچے صاحب اگر لگانے کی بات ہے تو یہ پیسے لگ رہے ہیں نا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں انہی سر اربیہ ایک ایک وفاقی بزارت کو پتا ہے کہ ازاد کشمیر میں جو بجٹ ہے جو ہمارا ٹیکسز کا جو شیر ہے وہ اگر کوئی گرانڈ مل دیا ہے وہ اگر کوئی پی ایس ڈی کے پروجیکٹس ہیں وہ تو ان کو مکمل کرانے کا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ جس میں جو دیا جائے گا وہ پوری امانت دیانت اور صداقت کے ساتھ جس کام کے لیے دیا جائے گا اس پر خرچ ہو جائے گا اچھا چوئی صاحب یہ جب منصوبہ یہ جو ایک سو ساٹھ میٹر کا رہ گیا تھا ایک ارور پیس کی اس وقت لاغت تھی آج چار پانچ ارور پی ہوگی یہ جن کی غفلت سے یہ ہوا ہے جن لوگوں نے اس میں غفلت بددیانتی کا مزارہ کیا ہے کیا وہ پکڑے جائیں گے جنہوں نے اتنا ایک تو لوگ تانگ ہوئے پریشان ہوئے اور جس کے بعد میں کرپشن کی داستہ نے ان لوگوں کو سزا جزا ہوگی ان کی دیکھیں یہ ایک ایسا آپ کا مصوم سوال ہے کہ جس کا جواب میرے پاس ہے نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے کیسز بنائے ان کے خلاف دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے اتصاب کے قوانین میں امینڈمنٹس کی اتصاب کا نظام جو ازاد کشمیر سے یک سر ختم کر دیا گیا تھا جس جن ماشروں میں یا جن حکومتوں میں سراؤ جزا کا تصوری ختم ہو جائے تو وہاں پر جنگل کا قانون نافذ کرنے سے کون روک ستا تھا برکل ٹھیک ہے تو ہم نے وہ واپس کیا وہ اس کو واپس کیا گیا واپس لانے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو وہ معاملہ بھی چیلنج ہو گیا عدالت میں چل گیا سب جو ڈس ہے اب اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا جب عدالت سے معاملہ حال ہو جائے گا دن لوگوں کو سزائیں ملیں گی ڈیفنیٹلی اگر قانون اپنا رستہ لے گا اور قانون کے رستے میں کوئی مالی لالچ کوئی انتظامی لالچ کوئی ذاتی لالچ ہائل نہیں ہے کوئی اس طرح کی سپیڈ بریکرز نہیں ہیں تو پھر قانون تو پوری رفتار سے اپنا رستہ لے گا آسر چوش صاحب آپ کی اتحادی قومت ہے جس میں تین سٹیک ہولڈر ہیں پیوز پارٹی مسلمی قنون اور آزاد عرقین ہیں اس میں تو پہلے شروع میں ہم دیکھ تھے کہ جو اتحادی جماعتیں تھیں ان میں کچھ اضطراب تھا کچھ عدو اعتماد کی باتیں بھی ہیں اب جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں کیا وہ مطمن ہیں آپ کے کام سے وہ بلخصوص جو آپ کی کیابنٹ میں دونوں پارٹیوں کے بزراء بھی ہیں کیا ان کے اتمنان کی کیا صورت ہے علیہ السلام یہ جو لفظ ہے اتمنان اگر تصوف کی صلاح میں تو یہ پھر اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے اور سیاسی کارکنوں کو اتمنان جو ہے نا تب حاصل ہوتا جب ان کی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے یہ تو ایک غیر فطری سیاسی اتحاد ہے اس میں بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے کہ وہ میرے ہی جگہ آ کر بیٹھیں یہاں پہ کوئی ہم زیادہ اخلاقیات پر گفتگو کر نہیں سکتے ہیں بڑا مفصد سا منشور ہے ہمارے جان دوستوں کا کہ مجھے گرانا اور خود بیٹھنا تو اس میں کوئی ڈیلیورنس کا یا کارکردگی کا کوئی زیادہ دور سے بھی اس اس ٹرمینالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جب ذاتی خواہش پر مبنی عرضویں جو ہیں ان کو تو پھر قید نہیں کیا جا سکتا اور جمہوریت میں جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے اس کا رائٹ بھی ہے جو پروٹیکشن بل فنڈ کیا ہے آپ نے جو محروم طبقات ہیں اس حوالے سے دس ارب روپے آپ نے کشمیر بینک میں بھی جمع کروا دیئے کتنے لوگوں نے ریجسٹریشن کروا دی ہے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ لوگ کچھ رہ گئے ہیں کہ ان کو یہ فیس ٹو بھی آئے گا ان کو ان کے جو کاغذات جمع کروانے کے لیے اپنے ریجسٹریشن کے لیے یہ بتائیں ذرا دیکھئے بات یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں سوشل پروٹیکشن فنڈ جو ہے بنیادی زور پر وہ اس تصور کے ساتھ قائم کیا گیا اس کے پیچھے سوچ میری یہ تھی کہ جب زلدلہ آٹھ اکتوبر کا آیا تو ایک دفعہ تو ازاد کشمیر میں پورا جو دھانچہ تھا معاشیتی نظام تھا خاندانی نظام وہ جن علاقوں میں زلدل آیا وہاں پر مکمل شکست و ریخت کا شکار ہو گیا تو قیامت کا منظر فرس فقت ایک ہزاروں کی تعداد میں شہدہ معصوم بچے معذوروں کی تعداد انگنت تو وہ زخم بھرنے پر نہیں آتے بنیادی طور پر جو صاحب حصیت تھے وہ سڑکوں پہ آگئے جو گاؤں کے گاؤں اور بستیاں کی بستیاں تھی وہ جڑ گئیں اب جو اس وقت بچیاں تھی جو اس زلدلے کے باعث مکانوں کے نیچے دب گئیں جو بچے تھے وہ جو چار چار پانچ پانچ سال کے تھے آج وہ جوانی کے اندر قدم رکھ چکے ہیں تو آپ خود سمجھئے اللہ تعالیٰ اس دردل سے مفہود رکھے کہ اگر ایک سپیشل پرسن کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک خاص کرما پر ہو پھر آپ اس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں یہ اتنا مشکل جواب ہے اور اس کے لیے پھر وسائل چاہیے غریب آدمی کو اگر گھر میں دو سپیشل انسانوں کو دیکھ بال کرنی پڑے اور وسائل اس کے پاس نہ ہو تو پھر درد کا عالم کیا ہوگا تو اس تصور کے ساتھ ہم نے پانچ شعبوں کو ایڈینٹیفائی کیا بیسیکلی مسلم ٹرانس جنڈرز ٹرانس جنڈرز جو ہیں ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں سیکس لیوری کا تو کوئی تصور ہی نہیں اور یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی ایک بات پر لگایا جاتا ہے جی کہ آپ کا ذریعہ حامدن جو ہے وہ سیکس لیوری ہے اس پر جتنی مرتبہ بھی استغفراللہ کیا جائے کم ہے تو ہم نے ان کو ریجسٹر کر کے ایک کو آپشن دے دی کہ اگر آپ اس گھنونے کاروبار سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں اور معاشر کا خوف آپ کو اس گھنونے کاروبار سے علیدہ نہیں ہونے دیتا تو پھر آپ نے آپ کو ریجسٹر کرائیے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ حکومت آپ کی دلیز پر آپ کو بحیدت معیہ کر دے گی کتنے پیسے فی شخص کو وہ رقم کی صورت میں ملیں گے کیا کیسے فنڈز کی ڈیلیوری ہوگی سر دیکھئے انیشنلی تو شاید کوئی ہم بہت زیادہ لیکن یہ ابھی ہم نے بنیاد رکھی ہے ابھی بہت سی انٹرنیشنل انجیوز ہیں جو صرف یہ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت اس کام میں شفافیت کو کس حد تک انشور کرتی ہے جو ہی ڈونرز کی تعداد بڑھے گی تو جو ہمارے پاس ریجسٹر لوگ ہیں ہمیں جو بھی پروفٹ ملے گا ہم اس کو ایکویلی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا ابھی تو سب سے بڑا علمیہ یہ تھا کہ ڈیٹا نہیں تھا اس ڈیٹے کو اور ڈیٹا اگر ملتا بھی تو وسائل نہیں تھے تو اب ہم نے وسائل اور ڈیٹا دونوں ساتھ ساتھ جنریٹ کیے اب اس پیسے کو محفوظ بھی بنانا تھا آنے والی حکومت اس کو سیاسی یاشی میں خرچ کر دے تو پھر تو اسیمبلی سے مجھے پھر سوشل پروٹیکشن فنڈ کے نام سے ایک ایکٹ پاس کرنا پڑا اور جو بینک آف کشمیر ہے وہ صرف اس کا نگران ہے یہ پیسہ ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ٹریری بیلز میں انویسٹ کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ اس کے ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہی نہ دے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پیچھے تو پھر حکومت پاکستان ریاست پاکستان کی گرنٹی ہے تو انسانی عقل کے مطابق میں نے یہ کوشش کی کہ دس سرب سے یہ شروع کیا جائے کال یہ بیس سرب پہ تیس سرب پہ جائے جا سکتا ہے نگنیتی سے اگر اس کو چلایا جائے اور پھر میری خواہش ہے کہ اگر اگلے چھے ماہ سال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کا میں ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ قائم کر دوں گا اس کو میں حکومت سے بھی نکال دوں گا کس طرح نکالیں گے حکومت سے جب فانڈزی قومت نے مہیا کرنے نکالیں گے کس طرح فانڈز تو حکومت نے مہیا کر دی ہے لیکن اس کو ایک اٹونمس باڈی قائم کرنا ایکٹ کے ذریعے وہ تو لیجسلیٹر کا اختیار ہے وہ اختیار اگر استعمال کرنا چاہے تو کون رکھتا ہے لیکن اس کے لیے بھی پھر آپ کو شفافیت کی وہ انتہا چاہیے جس پر کوئی سوالیاں انگلی نہ اٹھ سکے کیونکہ بینیفیشری کون ہے ریاست کے شاری دیکھئے بہت سے پاکستان میں مثالیں ہیں جہاں پہ فانڈیشنز بنی ہیں جہاں پہ ادارے ہیں جن کے انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں کالوجیز ہیں سکولز ہیں میڈیکل کالوجیز ہیں یونیورسٹیز ہیں کہ وہ قائم پبلک فانڈ سے ہوئی ہیں لیکن پھر ان کے لیے ایڈمسٹریٹیوی ان کو چلانے کے لیے کیا اس کا سٹرکچر آپ کے ذہن میں کیا ہے خاکہ کیا ہے کس طرح آپ یہ انڈیپینڈنٹ بورڈ کے حوالے کریں گے دیکھئے اس میں جن کا پیشن ہے وہ اس میں ریٹائرڈ ججیز آ سکتے ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ بیروکریٹس آ سکتے ہیں ریٹائرڈ پولیٹیشنز آ سکتے ہیں سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو انجیوز انجین کی زندگی پوری پوری اسپیشن میں گزر گئی ہے کہ انہوں نے انسانیت کے خدمت کرنی ہے شفاف جو آپ اہلیت کے رکھنے والے آپ کے جو بیروکریٹس ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کے سابقہ فوجی جرنیل آ سکتے ہیں جن لوگوں میں جذبہ مجود ہے جن لوگوں کی دنیا کے سامنے بیانڈ ڈاؤٹ ہے جن کے پاس پروفیشنلزم ہے جن کے پاس پیشن ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ سارے سپورٹ کے میمور بن سکتے ہیں چوئی صاحب ریجسٹریشن کے حوالے سے ابھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں یا کچھ اس میں سے غلط لوگ بھی آ جائیں گے کوئی بنایا ہے میکنزم آپ نے اگر جو رہ گئے ہیں وہ کیسے اس میں دوارہ آئیں گے اور جو اس میں غلط لوگ آ گئے ہیں ان کا کیا بنے گا اس میں ہم نے جو شرائط ہیں وہ بڑی سخت رکھی ہوئی ہیں اور ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو تصدیق بنہندہ ہے اگر وہ بلدیاتی داروں سے ان کا تعلق ہے وہ جہاں جو گریٹ سترہ کے سرکاری میرے افسران ہیں اگر انہیں غلط تصدیق کی ہوئی ہے تو ان کو پینل کلاؤزز کے تحت جو ہے وہ قید و جرمانے کی سزائیں بکتنے پڑھیں گی تو اب اسکروٹنی کا عمل انشاءاللہ شروع ہوگا بنیادی طور پر اس مولک میں فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ حکومت کی نیت درست ہے ہم اس مرالے سے بھی گزر جائیں محکمہ زکاة کے والے سے بڑا شروع ہوگا سن رہے ہیں ہم کہ وہاں آپ نے جو چیئرمن تھے ان کے عزازیہ ختم کر دیئے ملازمین کو ترہائیں ختم کر دی گاڑیاں مراد تھی یہ بڑے بڑے پیکج تھے ان کے لیے یہ کیوں ختم کر دی آپ نے کیوں لوگوں کو بیروزگار کر رہے ہیں آپ دیکھیں حکومتیں جو ہے نا ان کا بنیادی مقصد جو ہے سٹیٹ دو ترقی ہوتی ہے ایک سیکیورٹی سٹیٹ اور ایک سوشل ویلک سٹیٹ سٹیٹ کے لیول پر کبھی اس طرح کی سٹیٹ دنیا میں نہیں بنی جس کا منشور ہو کہ سٹیٹ کی سطح پر ہم نے لوٹنا ہے یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے یہ تو on a lighter note لیکن جو زکاة کا اسلامی نکتہ نظر ہے کہ زکاة کا پیسہ مستقین زکاة کے لیے اور ان سے ہٹ کر صرف ان عاملین زکاة کے لیے جو زکاة کلیکٹ کرنے یا ڈسٹیبوشن کے عمل میں حصہ لیتے ہیں ہمارے ہاں کیا روایت تھی کہ زکاة کٹتی تو ایڈ سورس ہے اور جو زکاة میں آپ نے مستقین ریجسٹر کیے ہوئے ہیں آلیڈ ریجسٹر کیے ہوئے ہیں زکاة منتقل کر دی جاتی ہے لیکن کون سی زکاة میں نے اسیمبلی میں بھی یہ بات کہی اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھا چون کروڑے پیار زکاة ہم نے اکٹھی کی سالانہ جی کہاں سے ہوتی ہے یہ زکاة کٹھی یہ بینک کٹتے ہیں محکمہ کا تو نام ہے محکمہ زکاة و اشر اشر بھی کٹھاتے ہیں لیکن یہ تیمونالوجی صرف سننے کی ہاتھ تک ہے یہ اشر نہ کبھی جمع ہوا نہ کسی نے کرنے کی کوشش کی تو یہ جو ملازمین تھے یہ دو فیزز میں بھرتی ہوئے ایک فیز جو تھی جو اکلمان تھی وہ پہلے گورن شیکلینڈے کے کنارے ہوگی اب جس طرف آپ نے نشاندی کی مثلا میں پرائیم نیسٹر ہوں میرا تو منافع زکاة فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا زکاة سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے میرا ایک بجٹ ہے میری تنہائے ٹی اے ڈی اے لیکن میرا فکری اور نظریاتی اختلاف کیا ہے کہ میں ازاد کشمیر کا وائد سیاسی کارکن ہوں کہ جو نہ تو پینشن لیتا ہے ازاد کشمیر اسیمبلی کے رکن ہونے کی حصیت سے اور نہ ہی تنہائے لیتا ہے وہ فکری اختلاف کیا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ میں زکاة کی طرف یہ بات کیوں لے کے جا رہا ہوں کہ میں جتنا کام کرتا ہوں اپنے ضمیر کے مطابق کو دوست اس کے انڈوست کر سکتے ہیں یا اس کی مخالفت کر سکتے ہیں میری تنہا دو لاکھ روپے آئے اب ایک گریڈ ایکیسی یا بائیس کے سیکٹری کی تنہا کا پیکج پانچ چیئے لاکھ روپے بنتا ہے وزیر اظم کی دو لاکھ سیکٹری کی پانچ لاکھ دیکھیں ان کی لینٹ آف سرویس بھی ہوتی ہے لیکن ان کی مرات ہیں اچھا بطور سپیکر میری تنہا زیادہ تھی سواتین لاکھ کے قریب تھی وہ میں لیتا تھا اب اس تنہا کی کاؤنٹیبیلٹی کے ساتھ دو لاکھ روپے آئے اور پھر ٹی اے ڈی اے اگر آپ اس سے مستشنائی اختیار کر لیں تو کم از کم آپ کا دامن اس طرح کی تنقید سے تو محفوظ رہے گا کہ جی کرپشن یا بد دیانتی ہوگی یا جالی ٹی اے ڈی اے بل بنا لیے ہماری سوچ چونکہ بہت محدود ہے نا میرا پیشن ہے مثلا لوگوں کی خدمت کرنا سٹیٹ نے مجھے سب کچھ دیا ہے میں چاہے میں پی اے سی بھی رہا اپوزیشن میں بطور قائم کام اپوزیشن لیٹر کام کیا منسٹر بھی رہا سپیکر بھی رہا بطور قائم کام صدر کئی مرتبہ میں نے دستخط کیے اور آخر میں پرائم میسٹر بھی بان گیا تو ازار شمیر میں کوئی ایسا آئینی عوضہ ہے نہیں جس پر میرے دستخط موجود نہیں ہیں اس کے آگے پھر بندے کی کیا خواہش ہے کہ جب آپ غروب کی جانب جا رہے ہیں تو اگر آپ نے زندگی شفافیت کے ساتھ گزاری ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر تو اپنی اسی لیگیسی کے ساتھ اب قبر میں جائیں اب میری مادی ضروریات تو زیادہ ہیں نہیں ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کے لیے اس کے دادے کی وراست اگر اس کو زیادہ نہیں کرے گا تو اس کا روح جسم کا رشتہ وہ قائم رکھے گی پھر خود بھی اگر اس میں ٹیلنٹ ہوا تو کمالے گا مجھے اس کو کوئی زیادہ ترکہ پیسوں کو کوئی لالج نہیں ہے لیکن میں نے یہ روایت آپ نے باقی عزار شمیر میں کوئی جبرن نافذ نہیں کی کہ سارے عزازی طور پر کام کریں گے لیکن یہ میں ریکنگ بجٹ کی بات کر رہا ہوں زکاة کے بارے میں تو حکم ہی ایک ہے کہ وہ مستقین زکاة کیلئے کہ یا وہ مستقین کے لیے یا عملین کے لیے اب جو ہم نے زکاة میں جو بجٹ جو ہے جس کی طرف آپ نے شاندہی کریں گے کہ آپ نے لوگوں کو بیروزگار کر دیا نہ وہ عملین کی فیرز دیفنیشن میں آتے ہیں نہ وہ مستقین کی دیفنیشن میں آتے ہیں نہیں مجھے یہ بتایا چوری صاحب کیا جو جو چیئرمن زلہ زکاة کونسل تھے مرکزی چیئرمن زکاة کونسل تھے یہ ان کی طرح بھی زکاة سے جاتی تھی یہ سارا بجٹ ہی زکاة سے تھا چون کروڑ پر اگر زکاة جمع ہوئی ہے تو کتیس بٹیس کروڑ پر جو ہے وہ ریکننگ میں چلا جاتا تھا تو مستقین کو کیا ملنا تھا تو میرا یہ بھی ایک میری خواہش تھی میرے ذہن میں یہ بات میں نے اس پر رولنگ بھی دی ہوئی تھی یہ سرسلہ کیا آپ نے اب وہ لوگ کیسے کام کریں گے چیئرمن زکاة کونسل اگر وہ عزی طور پر کرنا چاہے ہیں تو بسم اللہ یہ تو گورنمنٹ کا سٹرکچر تو موجود ہے تحصیل دار ہیں زکاة کے تحصیل باڈیز ہیں ابھی تک دیزن تو کسی نے بھی چیئرمن نے نہیں دیا لوگ عزی طور پر زاشمیر میں بڑی جو ہے پولٹیکل اویرنس ہے کسی نے اس بنیاد پر ریزائن نہیں دیا کہ جی مجھے نوزارپیہ یا دا سزارپیہ یا لاکھ رپیہ یا ڈیڑھ لاکھ رپیہ یا میری صاحب دید پر کوئی دو لاکھ یا بیس لاکھ رپیہ جو تھا وہ ختم کر دیا تو میں ریزائن دی رہا ہوں اچھے جا جن سیاسی کارکن کی تو یہ موت ہے نا کہ وہ اس بنیاد پر ریزائن دیتے جی مجھے زکاة سے نوزارپیہ ملتا تھا تو آپ وہ نہیں ملتا تو میں اس لیے آپ لوگوں کی خدمت نہیں کرتا اچھے پھر روزگار نہیں کیے آپ نے زکاة کی جو رقم مستقین کے لیے وقف کرتا اصل جن کے لیے حکم خداوندی ہے جو قرآن میں بلکل حکم ہے جو وہ جو اللہ تعالیٰ کے برائرہ راست اکامات ہیں کی واپس لے لیا چونکہ عالم دین ہمارے جو رکن دوسرے آپوزیشن کے حافظ آمد انہوں نے نشان دے کی انہوں نے کہا تصدیق کی انہوں نے تصدیق کی کہ جی اس پہ اختلافی نوٹ واپس لے لینا چاہیے یہ درست نہیں ہے ازاز شبیل میں چونکہ پولٹیکل ڈیورسٹی کے ساتھ پولٹیکل نورمز خاصی مضبوط ہیں نہیں یہ پہلے بھی کبھی اختلافی نوٹ واپس لے گی ہم نے تو کبھی نہیں سنا میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ سرجلہ صاحب اختلافی نوٹ واپس لے لیں اچھا چونکہ آخری سوال ہے کہ کیا سولہ ماہ کی کارگردگی آپ نے بڑے مشکل حالات بھی دیکھے بڑا ٹف محول بھی دیکھا رہا تو کوئی آپ کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا میند کرتے دیکھا مطمئن ہے اپنی کارگردگی سے کیا کچھ ڈیلیور کر پہے ہیں جو آپ کے ذیر میں خاکا تھا دیکھئے یہ جو لفظ اتمنان ہے نا اس کی میں پہلے ہی تشریح کر بیٹھا ہوں کہ یہ تو پھر جمعود کا نام ہے اور جمعود کی اصل حقیقت موت ہے جب تک میرے کلم میں اختیار ہے مجھے کوشش کرنی ہے ہاں اس صدق تک میرا ضمیر ضرور مطمئن ہے کہ ایک انتہائی بزیدہ بزیدہ تفن زدہ کرپشن سے بھرپور نظام حکومت کو میں نے ہیڈ آن لیا میں اس سے اس طرح ٹکرایا جس طرح دو گاڑیاں ہیڈ آن ٹکراتی ہیں اس میں نظام بھی اڑا میرے وجود میں بھی ارتاش پیدا ہوا صحت کی صورت میں میں نے وہ قیمت دی اللہ کا کرم ہے وہ دعا ہے دعاوں کے صدقے یہ نظام چال رہا ہے سٹیٹس کو میں شکست و ریش ریخت آپ کو نظر آ رہی ہے روایات بدلیں بیروکرسی کے طور طریقے بدلے پولٹیکل جو تھا ڈیلیورنس کا طریقہ اس میں شفافیت پیدا کی اداروں کو مستق جو تھا استحقام دیا پرابلس ایس کمیشن انٹی ایس اس کی سامنے کی مثال ہے اس لحات میں یہ میں نے دو آپ کو بتا دیں دو سو کے قریب کی بائیومیٹرک کا نفاظ کیا خرچے کم کیے پرانی گاڑییں نیگاڑیوں کی خرید افروس پر پوبندی لگائی پیسہ سارا سوشل سیکٹر کی طرف ڈیورڈ کیا ہیلتھ ایڈوکیشن کے اوپر پیسہ لگایا ٹوریزم کے لیے جو تھا آپ کا جو روڈ انفرسکچر تھا اس پر اربوں روپے خرچ کیے اب ہائیڈل پوٹنشل جو ہے اس کو ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جو ڈیڈ پروجیکس تھے ہمارے آئیڈل پروجیکس ان کو زندہ کیا یہ رٹوار عام کی مسال ہے آؤٹ آف سکول چنڈرن کے لیے پونے ساتھ اربوں روپے کی خطیر رقم اس کو دوبارہ زندہ کیا تو میرے بدترین ناکد بھی ہیں ہی وہ تین چار ہیں جو سپانسرڈ ہیں ان کے علاوہ ان اکل کے اندوں کے علاوہ جن کے آنکھوں میں صرف تاثب بھی تاثب ہے باقی ازاد کشمیر کے عام شہری کو اب یہ امید ان کی ضرور زندہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی تو ڈیفنیٹلی گراؤن لیول پر آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا جی ناظرین آپ نے وزیراعظم چودری نورالک سب کی گفتگوز سنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سٹیٹس کوپو توڑا اور میں ازاد کشمیر کے لوگوں کو فلاحہ بھبود کے لیے بہت کام کرنا چاہتا اگر مجھے موقع ملا تو ایک آپ کو ویزیبل چینج نظر آئے گی اگر رہی اگر رہی